سفر کرب و بلو آرزوی دل مو سفر کرب و بلو آرزوی دل مو جنت اہل بلو حرام خون خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب خدا اپنے کسی بندے سے نیکی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت تر شوق پیدا کر دیتا ہے آیت اللہ سید علیہ حسین السستانی دام ذیلالعالی ظاہرین کو چند نصیحتیں فرماتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ خدا بندے کریم نے تمام انبیاء تمام واسعہ کی زیارت کی طاقت اس وجہ سے رکھی ہے کہ جب ہم ان کی زیارت کو آئیں تو ان کی صیرت کو اپنی زندگی کے لیے نمون عمل اور آئیڈیل فرار دیں ظاہرین کے لیے ضروری ہے کہ زیارت پہ آئیں تو شہادت امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں امام کی تعلیمات کو یاد کریں خواتین حجاب اور پردے کا خیال لگیں نماز اول وقت پہ انجام دی جائیں اپنے نفس کی اصلاح کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نجات دلائیں کہ جو چیزیں محمد والے محمد علیہ السلام کو ناپسکتیں ظاہرین کی مراج کے لیے یہ کافی ہے کہ اول وقت وہ نماز اس کو پڑھیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی دوسرے کام میں مشکول نہ ہو جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے وہ ہماری گفتگو کو سن بھی رہا ہے لہذا ان کے مہذر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں درود کسرت کے ساتھ پڑے استغفار کی تصویر پڑے جب اس طرح کی زیارت ہم انجام دے تو یہ زیارت ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم امام علی بن عبی طالیب علیہ السلام کی علمی نشست میں موجود ہے ایک دوسرے کو عذیت دینے سے بچیں اس لیے کہ دوسروں کو عذیت دینا یہ دشمنان اہل بیعت کا شیوہ ہے دشمنان اہل بیعت کا طریقہ ہے ایک دوسرے کا خیال لکھیں ایک دوسرے کی عدب و احترام کو ملوزہ قاتل رکھیں اور محمد علی محمد علیہ السلام کی سیرت محمد علی محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل کریں اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کے زخور کے لیے دعا کریں امام کی نیابت میں اس زیادت کو انجام دے